ایسا چھولا کہ آپ بنا سکتے ہیں جس سے آپ ایک ٹائم پر دو کام لے سکیں اور دو بھی انتہائی ضروری گھر کے کام ہو جب بلکل ایسا ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ کس طرح آپ ایک بار خرچہ کرنے سے ایک چیز سے دو کام اور انتہائی ضروری گھر کے کام ہوں گے وہ آپ کر سکتے ہیں شروع میں آپ لیجئے ایک لوہے کا پائپ اس لوہے کے پائپ کو آپ چھار ٹکڑوں میں کٹے اور ان کو کچھ اس طرح کٹے کہ ان چاروں کو پھر آپس میں واپس کنیکٹ کیا جا سکے اس کے بعد ہم ایک کارنر پر دو ہولز بنائیں گے اور دو ہولز ہم دو مختلف ان لنگ پائپ میں بنائیں گے یعنی ایک پائپ میں ہم دو ہول نہیں بنائیں گے بلکہ دو پائپ جو آپس میں لنگ ہوئے ہوں دونوں کے کارنرز پر دو ہول بنائیں گے اسی کارنر کو ہم بند کریں گے اور ان کا لنک ہم آپس میں کٹ دیں گے تاکہ پانی جو ایک پائپ سے جو ایک ہول سے آئیں گے وہ دیایکٹ سے دوسرے ہول میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ پورے سراؤنڈ کرتے ہوئے دوسرے ہول تک آئیں گے ہوایل کا استعمال کر کے ہم نے اس کو آپس میں جوڑا ہے ہیں اس چھولے میں ہم نے جو دو ہولز بنائے ہیں ان دو ہولز کے لیے اب ہم لیں گے دو لوہے کے پائپس اور ان دو پائپس کو ہم ایچ آف دے ہولز میں لنک کریں گے ان کے ساتھ ہم وائلڈ کے ذریعے ملائیں گے یہ دو پائپس دوستو جب ایک پائپ کے ذریعے پانی چھولے میں انٹر ہوں گے تو اس پاک کے ساتھ ہم نے دوسرے پائپ کا جو نزدیک کا کنیکشن وہ ہم نے بند کیا ہے تاکہ ڈائریکٹ واہ نہ جا سکے بلکہ پورے چھولے میں سراؤنڈ کرتے ہوئے اس دوسرے پائپ کے ذریعے واپس آؤٹ ہو جائیں گے پانی چھولے کے سٹین بنانے کے لیے ہم نے چار سریوں کا استعمال کیا ان کو اس چھولے پر وائلڈ کے ذریعے کنیکٹ کیا تاکہ یہ چھولہ زمین پر رکھے تو انس کا سٹین ہو چھولے کا کام مکمل ہو گیا اب ہم پریکٹیکلی جائیں گے کہ کس طرح ہم اس چھولے سے ایک وقت پر دو کام لے سکتے ہیں اب ہم لیں گے ایک وارٹر کا ڈرم اس ڈرم کی جو نلکی ہے اس سے ہم ایک پائپ کنیکٹ کریں گے اور دوسرا پائپ اس کے اوپر والے حصے سے کنیکٹ کریں گے ڈرم سے جو دو پائپ سامنے ملائے ہیں ان دو پائپ کو ہم چھولے سے بنائے ہوئے پائپ کے ساتھ ہم ملائیں گے ان کو ہم اپس میں اٹیچ کریں گے دوستو ڈرم میں جن پائپ کا ہم نے استعمال کیا ہے وہ پلاسٹک کے بنے ہیں اور ڈرم کو ہم نے چھولے سے دور رکھا ہے اس لیے تاکہ ہیٹنگ انرجی پائپ تک نہ پہنچ سکے جو پلاسٹک کے بنے ہیں ڈرم میں ہم پانی ڈالیں گے لیکن پانی اس اوپر والے پائپ کے ہور تک آنے چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو پانی اب ہم چھولے کے نیچے رکھیں گے وڈ تاکہ ہم اس سے اچھی طرح سے آگ جلا سکے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرم سے پانی نیچلے والے پائپ سے آ کر اس چھولے میں سراؤنڈ کر کے اس اوپر والے پائپ کے ذریعے آوٹ ہو کر واپس ڈرم میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ چھولے پر ہم کوئی بھی چیز پکا سکتے ہیں کوئی بھی چیز گرم کر سکتے ہیں اس سے کہتے ہیں ایک وقت میں ایک بار خرچہ کرنے پر دو کام لینا ڈرم سے ٹھنڈا پانی چھولے کی طرف آ رہا ہے چونکہ چھولے پر ہیٹنگ انرجی زیادہ ہے لہٰذا یہاں پانی بوائلنگ کی طرف جاتی ہے فارمولا یہ ہے کہ جب پانی گرمائش کی طرف جاتی ہے جب پانی گرم ہو رہے ہوتی ہیں تو وہ اپ سائٹ پر جانے کی کوشش کرتی ہیں اس لئے ہم نے ان کو راستہ دیا ہے کہ جب یہ بوائلنگ کی طرف جائے تو یہ اوپر والے پائپ سے آئیں گے اور اوپر والا پائپ واپس اسی ڈرم میں آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بوائلنگ واتر ڈرم میں انٹر ہو رہے تو ان سے سٹیم اٹھ رہا ہے انتہائی اچھے انداز میں یہ گرم ہو کر واپس ڈرم میں انٹر ہو رہے ہیں اس طرح آپ ایک پروجیکٹ سے ایک چیز سے ایک چھولے سے آپ دو کام لے سکتے ہیں ایک طرف یہ پانی کو بوائل کر کے آپ کے لئے سٹور کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ اس چھولے پر گر کا کوئی بھی کانا وغیرہ پکا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ صرف وودن چھولہ ہو اس کے علاوہ گر آپ کے پاس کوئی گیس والا کوئی گیس سیلنڈر والا چھولہ ہے تو اس سے بھی آپ اس طرح کا کام لے سکتے ہیں بس اسی طرح کا کنیکشن اس چھولے میں ہونا چاہیے اور چھولہ پائپ کا ہونا چاہیے وہ چاہیے پھر گیس پر ہی کیوں لنک نہ ہو یہی کام آپ ان سے بھی بہت آسانے کے ساتھ لے سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ایک وقت پر دو چیزیں حاصل کرنا دو کام حاصل کرنا گر تو دو ضروریات پوری کرنا ترمومیٹر کے ذریعے آپ وائل ووٹرز کی ٹیمپریچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے بہت اچھا انداز میں پانی کو جو ہے وہ گرم کیا ہوا ہے وہ بوائل کیا ہوا ہے اس طرح کے مزید بینیفیشیل اور کار آمد پروجیکٹس دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیا ہو تو کومنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا موسیقی